آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام میدی اسلام کے رولیشن میں پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آخری وقت کے متعلق جب اینڈ ٹائمس آ جائے گے امام میدی اسلام کا سہور ہوڑے والا ہوگا اس آخری زمانے میں کونسی امپورٹن سائنس جو کی پوری ہو جائے گی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ جو سائن ہے وہ مکمل ہو رہی ہے وہ کونسی سائن ہے آج ہم سب پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ا دن لوگ اسی بات کریں گے تو اگر میں آپ کو بتاؤں وہ حدیث تو وہ حدیث کچھ اس طریقے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آخری وقت کے دوران جو ہے وہ جو موسیقل انسٹرومنٹس یعنی جتنے بھی موسیقی کی چیزیں ہیں وہ بہت کامن ہو جائے گی لوگ جو ہے وہ اپنی جیبوں میں لے کے اس کو گھومیں گے اور اپنے سرک پر لگا کے اس کو گھومیں گے یعنی کی موسیقی یعنی میوزک جتنے بھی موسیقل انسٹرومنٹس یا موسیق کی چیزیں ہیں جتنے بھی موسیقل آڈی جو بھی موسیقل چیزیں ہیں وہ بہت سے تک کامن ہو جائے گی پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ٹائمز کی ریولیشن میں اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جیبوں میں اور اپنے سروں پر وہ چیزیں لے کے گھومیں گے اب یہ جو ہے ایسا چودہ سو سال پہلے جب سرکار نے فرمایا تھا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیونکہ اس زمانے میں جو دھول اور تاشے اور اتنی بڑی بڑی جو انسٹرومنٹس ہوتے تھے آواز نکالنے کے لیے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے یعنی کہ تین چار لوگ اس کو مل کے بجاتے تھے تب موسیق بنتی تھی لیکن اس دمانے میں ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے دھول تاشے اور اتنا بڑا بڑا موسیق انسٹرومنٹس ہوتے وہ لوگ اپنی جیبوں میں لے کے کیسے گھومیں گے اور جیبوں کے زیادہ وہ اپنے سروپے کیسے لے کے گھومیں گے مطلب وہ لوگ آشتر رجھکت یعنی کہ وہ ایک دم ایسٹارش ہو گئے تھے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ آج آپ کے سامنے سچ ہے کس طریقے سے سچ ہے تو آپ اگر میں آپ کو بتاؤں جو فرس انیسیشن ہوا تھا 1960s میں ووکمان ہیڈ فونز وائلنس فونز اور اتنی جتنی بھی طریقے کی چیزیں ہیں اس کا انیسیشن دھیلے دھیلے شروع ہوا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ایر فونز کے فارم میں آپ کے پوٹس کے فارم میں آپ کی جتنی بھی ڈیوائسز ہے آئی پوڈ ہے یا پھر وکمان ہے یا پھر جو بھی موبیل فونز ہیں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ میوزک پروڈیوز کرتی ہے یعنی کہ آپ چیبوں ملے کے اس کو چلتے ہیں اس کو کانوں میں لگاتے ہیں سروں پر لگاتے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ میوزک پروڈیوز کرتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی کہ جو ان کی یہ بات ہے وہ ایک دم تیر بہدف ہوتی ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے ان کے ہی وجہ سے یہ پوری دنیا کی خرقت ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ جو فرمایا تھا آج کے موڈرل کلچر میں آج کے جتنے بھی ایسٹ اور ویسٹ کے کلچرز ہیں ہر جگہ پہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی جہا پر نوبل فون موبل ڈیوائسز یا جو انسٹرومنٹس موسکل انسٹرومنٹس ہیں وہ استعمال نہ ہوتے ہو تو اس وقت جب سر دیکھر یہ کیسے ممکین ہے آپ اس میں وہ لوگ سوچ رہوں گے اپنے ذہنوں میں کہ یہ کیسے ممکین ہے کہ اتنا بڑا جو ڈرم ہوتا ہے وہ سروں پہ لے کے چلیں گے اتنا بڑا کانوں میں کیسے لگے گا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کانوں میں اے فونز یا بارڈ ہیٹھ فونز یا جتنے بھی اس طریقے کی وائلس ایسسوریز جو آپ کی کان میں لگتی ہے وہ میوزک پروڈیوس کرتی اور آپ میوزک کنزیوم کر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں سب سے کامن جو ایک ان انیسیشن ہے یا ایک ایٹرویٹو پروسس ہے اس زمانے میں وہ میوزک ہے میوزک ہر جگہ پر ہر طریقے سے جس بھی جگہ جیسے بھی جہاں پہ بھی آپ جائیں گے میں آپ کسی نہ کسی فارم کی آپ کوئی میوزک سنائی دے گی یاری کی جو سرکار نے فرمایا تھا وہ اگزاکلی ٹرو ہو رہا ہے اگزاکلی اگزاکلی ہر جگہ پہ ٹرو ہو رہا ہے کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے بات خ وہ خود کہیں کہ میں غلط ہے لیکن ان کی جو بات ہے وہ کبھی بھی نہیں غلط ہو سکتی کیونکہ یہ کوئی پروڈیکشن نہیں ہے یہ کوئی ایزمشن نہیں ہے یہ کوئی پروبابلٹیکنل سٹارکس نہیں ہے یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں انمان بھوششوانی نہیں ہے پروفیسی ہے اور پروفیسی جو ہے وہ اس کے اندر شنکہ نہیں ہوتی وہ جو ہو گیا کہہ دیا کب کہا جیسے بھی جب بھی جہاں پہ بھی جس طریقے سے کہا وہ تیر بہت حدف جاتی ہے تو لہٰذا سرکار نے جو فرمایا تھا آج بہت د دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں ایک طریقے سے آپ کو خوش بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو سائنس ہے جو آخری زمانہ ہے وہ آ چکا ہے یہ وہی زمانہ ہے جب قائم کا ظہور ہو گئی ہے یہ وہی زمانہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن عقیدت مندی کے طور پر جتنی بھی سائنس مکمل ہو رہی ہے یہ زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں بہت تیزی سے پوری ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو بس اب د دعا کیجئے کہ وہ آنے والا ہے اب وہ دعا کیجئے کہ وہ آنے والا ہے محبت کو اپنے اوپر تاریخ اتنا کر لیجئے کہ آپ کو بس ہر وقت ہر دم ہر جگہ ہر دم بس اور بس قیاد ہے قائم آل محمد یعنی کی امام میدی علیہ السلام یعنی کی امام زمانہ اسلام کی جو یاد ہے اس سے آپ کے بھی غافلہ ہو کیونکہ وہی ہے جو پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھلجے گا آپ جتنے لوگ جہاں پر بھی جس طریقے سے بھی پیغام یہ پھیلا سکتے ہیں امام میدی علیہ اور زیادہ طور پر ان کو پبلسائز کیجئے اور زیادہ لوگوں میں کرانتھی لائیے اسپرائر کیجئے موٹیویٹ کیجئے لوگوں کی تمہارا مولا آنے والا ہے تمہارا آخہ آنے والا ہے تمہیں جیسے بھی جہاں پہ بھی جو بھی ہے اس کو آپ کہیے چاہے اگر کوئی ہندو ہے تو آپ اسے رہے کل کی افتار آنے والا ہے اگر کوئی بدیس ہو تو اس سے کہی مہتی آنے والا ہے کوئی کرسچن ہو تو اس سے کہی ہے کہ جیسوس کرائز کی بھی ایک فارمیشن ہوگی وہ بھی آئیں گے اگر اگر کوئی جی Sono ka ادمی تو اسے کہی یہ مسائی آنے والا ہے اگر کوئی پارسی ہے تو اسے کہی سشریانت آنے والا ہے کوئی داوزن کا ہے تو اس سے کہی ہے کہ رو سیویر آنے والا ہے اور جنرل سب سے کہی ہے کہ وہ ایک سپریم آنے والا ہے بہت جلد آنے والا ہے سائنس مکمل ہو دی چلی جارہی ہے بہت تیزی سے مکمل ہوتی چلی جارہی ہے آنے والے وقت میں اب دیکھیں گے توفان، آکہ توفان، غردو ہوبار، نریچرال کلامی، تیز سنامی، اردھ کو بہت ساری چیزیں درپیش ہیں وہ گیارہ مہینوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں چھٹے میں ہمام جفر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی جو گیارہ مہینے ہوں گے وہ گیارہ مہینے ایسے گیارہ مہینے ہوں گے کہ پوری دنیا میں وہ گیارہ مہینے کبھی بھی کسی نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھے ہوں گے تو میں نے آج آپ کے سامنے پرستود کیا بتایا آپ کے سامنے اس کی پیشکش کی ایک پاس منظر دکھایا کہ کس طریقے سے سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ السلام کیے جو آپ کے سامنے پروفیسی ہے کہ آخری زبانے میں جو موسیق انفرومنٹ سے وہ زیادہ کامن ہو جائیں گے اور لوگ جہاں اس کو اپنے کانوں میں اور اپنے سروں پر لے کے گھومیں گے وہ آج مکمل ہو چکا ہے میں ہمیشہ کی طرح ایکی بات کو مگر گا پوری ویڈیو پسکتے ہیں پیش چیزیں گے گلائے سب آبا ویشی کا ریکی کامنٹ رہے ہیں پوری ویشی کا ریکی کامنٹ رہے ہیں موسیقا